ویلکم ٹو انٹیلیکچویلز ایوی نیو آج ہم ایس ٹی کول ریچ کی جس پوائم کو ڈسکس کریں گے اس کا ٹائٹل ہے دہ رائم آف دہ انشنٹ میرینر یعنی ایک قدیم ملاح کے بارے میں یہ پوائم لکھی گئی ہے اسے سیونٹین ہنڈرڈ نائنٹی سیون اور نائنٹی ایٹ پہ لکھا گیا اور سیونٹین ہنڈرڈ نائنٹی ایٹ میں لیریکل بیلڈز کے فرسٹ ایڈیشن میں پبلش کیا گیا یہ ایک نیریٹیف پوائم ہے یعنی اس میں ایک واقعہ کو نیریٹ کیا گیا ہے اور یہ ایک بیلڈ ہے بیلڈ کا مطلب ایسی پوائم ہے جس میں کسی واقعہ کو ایک قصہ یا کہانی کی شکل میں بیان کیا جائے بیلڈ پر ڈیٹیلڈ لیکچر کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے یہ پوائم ٹوٹل سیون پارٹس پر کنسسٹڈ ہے اور اس کی ٹوٹل سکس ہنڈرڈ ٹوئنٹی فائیو لائنز ہیں اس کا ٹیکسٹ شروع کرنے سے پہلے ہم اس کی سمری کو ڈسکس کرتے ہیں یہ پوائم ایک گری کلر کی داڑی والے بوڑے سیلر یعنی ملاک کی بات سے شروع ہوتی ہے وہ شادی پر جانے والے تین گیسٹس میں سے ایک کو روک لیتا ہے تاکہ اسے اپنے بہت پرانے سمندری سفر کے متعلق کہانی سنا سکے لیکن وہ شادی پر جانے والا مہمان اس کی کہانی نہیں سننا چاہتا کیونکہ شادی کی رسم شروع ہونے والی ہے لیکن اس میرینر کی آنکھیں اسے امپریس کر دیتی ہیں اور وہ اس سے سہر زدہ ہو کر اس کی کہانی سننا شروع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس سمندری سفر کے دوران شروع میں تو سب کچھ اچھا جا رہا تھا لیکن پھر ایک طفان آیا جس کی وجہ سے ان کا بحری جہاز سعود کی جانب روانہ ہونے لگا اور انٹارکٹک کے سمندروں کی طرف چلا گیا اچانک وہاں ایک سمندری پرندہ آیا جس کا نام الویٹرس تھا اس بحری جہاز کے عملے نے اس پرندے کو کھانا کھلانا شروع کر دیا لیکن میرینر نے اچانک بغیر کسی وجہ سے اپنے کراس باؤ یعنی اپنے ایک ویپن کے ساتھ اس پرندے کو مار دیا اس پر جہاز کا باقی عملہ اس میرینر کے خلاف ہو گیا کہ اس نے کیونکہ اس پرندے کو مارا ہے اس لیے اس کی سزا کے طور پر ہوائیں ان کے جہاز کو انٹارکٹک کی جانب لے آئی ہیں پھر اس کے بعد موسم میں بہتری آنے لگی اور جو دھند تھی وہ چھٹ گئی اس پر باقی عملے کا رویہ ٹھیک ہو گیا انہوں نے سوچا کہ شاید الویٹرس ہی ایک برا پرندہ تھا جس کی وجہ سے برف اور دھند آ رہی تھی پھر اس کے بعد جہاز جب ایکویٹر پر پہنچا تو وہاں جا کر رک گیا پھر دوبارہ سے اس جہاز کے عملے کو گصہ آ گیا انہوں نے اپنا ذہن پھر سے تبدیل کر لیا اور سوچا کہ شاید اس الویٹرس کی موت کی وجہ سے ہمیں یہ سزا ملی ہے کہ ہمارا جہاز رک گیا ہے اسی غصے میں انہوں نے اس میرینر سے کہا کہ اس الویٹرس پرندے کے ڈیڈ باڈی کو اپنے گلے میں لٹکا لے پھر انہیں اچانک ایک بھوت مار دھانچہ دکھائی دیا جس کے بورڈ پر ایک سکیلٹن تھا پھر ان کے پاس لائف ان ڈیتھ اور ڈیتھ آ گئے لائف ان ڈیتھ ایک زرد عورت کے روپ میں تھی اور جو ڈیتھ تھی وہ ایک سکیلٹن کے روپ میں تھی وہ ایک ڈائس کے ساتھ آپس میں کھیل رہے تھے اگر ڈیتھ جیت جاتی تو وہ جہاز کے تمام عملے کو جیت جاتی لیکن اگر لائف ان ڈیتھ جیت تھی تو وہ میرینر کی زندگی جیت جاتی لیکن اس باری میں ڈیتھ جیت گئی اس لیے جہاز کا تمام عملہ اسی وقت مر گیا اور جو میرینر تھا وہ لائف ان ڈیتھ کے حصے آیا یعنی وہ اب مرے گا نہیں زندہ رہے گا لیکن اس کی زندگی موت سے بھی زیادہ بدتر ہوگی کیونکہ اس نے البیٹرس کو مارا تھا جب جہاز کا پورا عملہ مر گیا تو ان کی آنکھیں کئی دنوں تک اس میرینر کو لانت ملامت کرتی رہی پھر میرینر نے اس سمندری مخلوق کی تعریفیں شروع کر دیں جس پر اس کی سزا اٹھا لی گئی اور چونکہ اس نے باقی سمندری مخلوق کو پریے کرنا شروع کر دیا تھا ان کی تعریف کرنی شروع کر دی تھی انہیں بلیس کیا تھا اس لیے سزا جب ختم ہوئی تو اس کے گلے سے وہ البیٹرس پرندے کی ڈیڈ باڈی خود ہی اتر کر گر گئی پھر اچانک بارش ہوئی اور اچھی سپیریٹس جو تھی وہ ان ڈیڈ باڈیز کے پاس آئیں اور جہاز کا باقی عملہ دوبارہ سے زندہ ہو گیا پھر اچانک سمندر میں ایک توفان آیا اور ان کی کشتی ڈوب گئی صرف اور صرف وہ میرینر ہی زندہ بچا کیونکہ اسے ایک اور کشتی میں سوار کر لیا گیا تھا جس میں ایک ملہ اس کا بیٹا اور ایک ہرمٹ یعنی ایک سادھو پیٹھا ہوا تھا جب اس پائلٹ اور اس کے بیٹے نے میرینر کو نکالا تھا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ شاید مردہ حالت میں ہے لیکن جب اس نے اپنی آنکھیں کھول لی تو پائلٹ نے خوف کے مارے چیخ مار دی پائلٹ کا بیٹا اس میرینر کو ایک شیطان سمجھ رہا تھا اور وہ اسے دیکھ کر چلانے لگا پھر جب زمین پر پہنچے تو میرینر نے اپنی تمام کہانی دکھ اور غم کے عالم میں اس ہرمٹ کو اس سادو فکیر کو سنا دی اب اس میرینر کی یہی سزا تھی کہ وہ اپنی کہانی سب لوگوں کو سناتا پھرے گا اور اس سے خود بھی سبق حاصل کرے گا اور دوسروں کو بھی سبق دے گا یہ کہانی سنانے کے بعد اس ویڈنگ گیسٹ کو گھر جانے کی اجازت مل گئی اور اگلی صبح وہ ایک بہت ہی اداس اور بہت ہی زیادہ اکل مند شخص بن گیا یعنی جو بھی اس میرینر کی کہانی سنے گا وہ بہت ہی اداس اور اکل مند ہو جایا کرے گا اس پائم کی سمری کو ڈسکس کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس پائم کے ٹیکسٹ کی جانب اس پائم کا پارٹ ون ایٹی ٹو لائنز پر کنسسٹڈ ہے یعنی اس میں نائنٹین کوارٹرینز موجود ہیں اور ون سیسٹٹ موجود ہے کوارٹرین کا مطلب ہے فور لائنز پر کنسسٹڈ سٹینزا اور سیسٹٹ کا مطلب ہے سکس لائنز پر کنسسٹڈ سٹینزا اب ہم آتے ہیں اس کے ٹیکسٹ کی جانب یہ پائم آرگومنٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے یعنی ایک پیراگراف لکھا گیا ہے جس میں اسے بتایا ہے ایک پہری جہاز کو ایک توفان ساؤت پول کی جانب لے گیا اور گریٹ پیسیفک اوشن کی حالات بتائے گئے ہیں اور کس طرح سے ایک میرینر واپس اس توفان سے نکل کر اپنے گھر پہنچ گیا اس کے بعد پراپر ٹیکسٹ سٹارٹ ہوتا ہے جس میں وہ کہتا ہے یہ ایک قدیم پرانے زمانے کا ملاہ تھا اور تین مہمان جو کہ شادی پر جا رہے تھے اس نے ان میں سے ایک کو روک لیا بائی دائی لانگ بیرڈ اور گلٹرنگ آئی اس کی لمبی گری یعنی سرمائی رنگ کی داری تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جس سے وہ مہمان بہت ہی فیسینٹ ہو گیا اور وہ رک گیا ناؤ اب ویر فور سٹوپسٹ داؤ می اس مہمان نے اس ملاہ سے پوچھا کہ تم نے مجھے شادی پر جانے سے کیوں روک دیا ہے دا برائیٹ گرومز ڈورز آر اوپنٹ وائٹ اور اس نے کہا کہ دلے کے گھر کے تمام دروازے مکمل طور پر کھلے ہیں یعنی اب سیرمنی شروع ہو چکی ہے اور میں ان کا بہت ہی قریبی رشتے دار ہوں یعنی اگر میں وہاں نہ پہنچا تو وہ پریشان ہوں گے اب تو تمام مہمان بھی وہاں پہنچ چکے ہیں ان سے انہوں نے مل لیا ہے صرف میں ہی رہ گیا ہوں اور جو کھانا ہے وہ بھی لگا دیا گیا ہے اور جو شادی میں خوشی سے لوگ شور کر رہے ہیں میں اس کی آواز بھی یہاں تک سن رہا ہوں اس مل لہ نے اس مہمان کو اپنے کمزور اور دبلے پتلے ہاتھوں سے پکڑ لیا اس نے کہانی شروع کی کہ ایک بحری جہاز تھا اس پر اس مہمان نے کہا اے سرمائی رنگ کی داڑی والے بد تہذیب اور بد اخلاق شخص یہی رک جاؤ اور میرے ہاتھ کو چھوڑ دو اس پر جلد ہی اس میرینر نے اس مہمان کے ہاتھ کو ڈیلا چھوڑ دیا لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسا جادو تھا جن کی مدد سے اس نے اس مہمان کو روک لیا اور شادی پر جانے والا جو مہمان تھا وہ بلکل بے حصو حرکت وہیں کھڑا ہو گیا اور تین سال کے ایک معصوم بچے کی ماند اس کی کہانی کو غور سے سننے لگا دو میرینر ہیتھ ہیز ویل اس ملاخ نے شادی پر جانے والے مہمان کی رضا مندی اور اس کی مرضی حاصل کر لی تھی یعنی اب وہ جتنی دیر چاہتا اسے کہانی سنا سکتا تھا دو ویڈنگ گیسٹ سیٹ آن آسٹون شادی پر جانے والا مہمان ایک پتھر پر بیٹھ کیا تاکہ اس کی کہانی سن سکے اب اس کی کہانی سننے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا وہ کہانی سننے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا پھر وہ قدیم زمانے کا انسان یعنی جو میرینر تھا اس طرح سے اس نے اپنی بات شروع کی اس طرح سے وہ مخاطب ہوا دا برائٹ آئیڈ میرینر وہی میرینر وہی ملہ جس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک پائی چاہتی تھی دا شپ ووز چیرڈ دا ہاربر کلیرڈ اس نے کہا کہ جہاز کا عملہ بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ بندرگاہ بہت زیادہ صاف تھی میری لی ڈیڈوی ڈروپ اور ہم نے خوشی سے اپنے جہاز کو پانی میں دکیل دیا بلو دا کرک بلو دا ہل اس چرچ اور پہاڑ کے نیچے سے ہم نے اپنے جہاز کو کھینکتا شروع کر دیا بلو دا لائٹ ہاؤس ٹاپ اور پھر ہم نے جب اپنا سفر شروع کیا تو جو لائٹ ہاؤس تھا روشنی کا منار تھا اس کے نیچے سے ہم گزرے دا سن کیم اپ اپون دا لیفٹ اور بائی جانب سے سورج بھی تلو ہونا شروع ہو گیا آؤٹ آف دا سی کیم ہی وہ یوں لگتا تھا جیسا کہ یہ سورج سمندر سے نکل کر بلند ہوا ہو اور وہ جو سورج تھا وہ پوری آب اتاب سے چمکنے لگا اور ہماری دائیں جانب ونٹ ٹاون انٹو دا سی دوبارہ وہ سمندر میں گروب ہو گیا یعنی ایک پورا دن گزر گیا ہائر اینڈ ہائر ایوری ڈی ہر روز جب بھی سورج تو ہوتا تو انہیں کوئی چیز اوپر سے اوپر بلند ہوتی ہوئی دکھائی دیتی تل اوور دا ماسٹ ایٹ نون حتیٰ کہ وہ ان کی جو کشتی کا مستول تھا جو ماسٹ تھا بلکل اس کے اوپر آ جاتی دا ویڈنگ گیسٹ ہیئر بیٹ ہیز بریسٹ یہاں پر شادی پر جانے والے مہمان نے اپنے سینے کو پیٹا یعنی اپنا ماتم کا اظہار کیا دکھ کا اظہار کیا کیونکہ وہ شادی پر بجنے والے ایک میوزیکل انسٹرومنٹ کی آواز کو سن رہا تھا دا برائیڈ ہیٹ پیسٹ انٹو دا ہال اور جو دلہن تھی اسے شادی والے بڑے ہال میں لایا جا چکا تھا جہاں تمام گیسٹ بیٹھے ہوئے تھے اور جہاں شادی کی تقریب شروع ہونے والی تھی ریڈ ایز اروز اس دلہن کی رنگت گلاب کے پھول کی مانند سرخ تھی نورڈنگ دیئر ہیڈز بیفور ہر گوز دا میری منسٹر لی شادی پر بلائے ہوئے جو میوزیشنز تھے اور جو سنگرز تھے اس دلہن کی چال کے آگے اپنے سروں کو ہلا رہے تھے پھر دبارہ شادی پر جانے والے مہمان نے اپنے سینے کو پیٹا یعنی دکھ کا اظہار کیا کیونکہ اس کے پاس اس کی کہانی سنے بغیر کوئی اور چارہ نہیں تھا پھر اس طرح سے اس قدیم زمانے کے بوڑے ملاح نے اسے مخاطب کیا وہی چمکتار اور روشن آنکھ والے میرینر کو پھر اس نے آگے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اچانک جب ہم سفر کر رہے تھے تو ایک خوفناک قسم کا طفان آ گیا وہ طفان بہت ہی ظالم تھا اور بہت ہی طاقت ور تھا اور وہ اپنے بڑے بڑے پروں کے ذریعے اس جہاز کے ساتھ ٹکرایا اور ہمیں جنوب کی جانب لے گیا یعنی اب وہ جہاز کو اپنی مرضی سے نہیں چلا رہے تھے اور اب وہ جہاز اس طفان کے رحم و کرم پر تھا وہ اسے جہاں چاہتا لے جا سکتا تھا اس لیے جہاز اور جہاز مصطول اور وطہ لگاتے ہوئے جہاز کے اگلے حصے کے ساتھ جہاز کے عملے کو ان لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ جیسے کوئی چلاتا ہوا اور غصے میں آیا ہوا شخص ان کا پیچھا کر رہا ہو اور ان نے یوں محسوس ہوا کہ وہ اپنے دشمن کی چال کے سائے میں ہوں یعنی اب ان کا دشمن ان کے سر پر پہنچ گیا ہے اور ان کا نقصان کرنے والا ہے اور پھر اس نے اپنا سر آگے کی جانب کو جھکا دیا اب جہاز پزید تیزی سے چلنے لگا اور وہ توفان کی آواز بھی مزید انچی ہو گئی یعنی وہ توفان انچی آواز بھی دھار رہا تھا اور ہم جنوب کی طرف بھاگ رہے تھے اور پھر ہماری طرف دھند اور برف دونوں چیزیں آنے لگی اور بہت ہی حیران کن قسم کی سردی بڑھنے لگی اور ہمیں برف دکھائی دی یعنی برفانی تودے آئس برگ دکھائی دی ہم نے اپنی کشتی کے مصطول انچے کر لیے ہمیں برف بھی وہاں پر تیرتی ہوئی محسوس ہوئی اور وہ برف کے جو تودے تھے وہ زمورد کے پتھر کی معنید سبز رنگ کے تھے اور برفانی چٹانوں کی چمک ہمیں مزید افسردہ کر رہی تھی لیکن ہمیں وہاں پر کوئی انسان یا درندہ دکھائی نہیں دے رہا تھا کیونکہ ہر طرف ہمارے درمیان برف ہی برف دکھائی دے رہی تھی یہ برف ٹوٹ پوٹ رہی تھی کبھی شغر مچاتی تھی اور دھارتی تھی یعنی یہ کسی ایسے شخص کی طرح شغر مچا رہی تھی جیسا کہ وہ بہوشی کے عالم میں ہو یا اسے گشی کے دورے پڑھ رہے ہوں اٹ لینٹ دیٹ کروس اور فاصلے سے ایک پرندہ جس کا نام البری تھا وہ دند سے اچانک نمدار ہوا ایس ایس جیسا کہ ایس ہی بین جیس کہ وہ جیس کرائسٹ کی روح ہو ہم نے خدا کے نام پر اس کا استقبال کیا کہ یہ خدا کی بھیجی ہوئی کوئی مخلوق ہے اس نے وہ کھانا کھایا جو اس نے پہلے کبھی نہیں کھایا تھا یعنی ہم نے اسے کھانا بھی دے دیا اور وہ ہمارے ارد گرد مندلانے لگا اڑنے لگا پھر اچانک ایک بجلی چمکی اس گرج کی وجہ سے وہ برف بھی آہستہ آہستہ پگلنے لگی اور کشتی چلانے والے مسلسل اس جہاز کو دھکیلتے رہے پھر اچانکے لگا پھر اچانکے لگا ایک بہت ہی اچھی جنوبی جانب سے آنے والی ہوا پیچھے سے چلانگیں لگاتی ہوئی ہماری طرف آتی رہی دھا البرٹرس دھت فالو اور دھا البرٹرس پرندہ تھا وہ بھی ہمارا پیچھا کرتا رہا اور ہر روز فر فور اور پلے وہ کھانے کے لیے یا کھیل کود کے لیے ہمارے پیچھے آتا رہا کیم ٹو دا میرینرز ہولو جب بھی ملاہ اسے پکارتا تو وہ پرندہ کھانے کے لیے یا کھیل کود کے لیے ہمارے پیچھے آ جاتا ان مسٹ اور کلاوڈ اس دھند میں یا بادلوں میں ان مسٹ اور شرود ہماری کشتی کے مستول یا اس کے کپڑے پر وہ پرندہ نو راتوں تک کیام پذیر رہا یعنی وہ ہماری کشتی کے اوپر ہی بیٹھ کیا وائلسٹ ساری رات ساری رات یعنی جو دھند تھی وہ سفید دھویں کی معنی تھی جس میں ہمیں چاند سفید رنگ کا چمکتا ہوا دکھائی دیتا تھا یعنی اس چاند کی وجہ سے ہی اس دھند کی سفید رنگت ہمیں دکھائی دیتی تھی گارڈ سیو دی انشنٹ میرنر ایپ قدیم اللہ خدا تمہیں محفوظ رکھے فروم دا فینڈز دیٹ پلیگ دی دس اس دشمن سے جس نے تمہیں اس طرح تاؤن میں یعنی تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے وائلوکس داؤسو تم ایسے دکھائی کیوں دیتے ہو وید مائے کروس بو آئی شور دا الپیٹرس پھر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھے کیا ہو گیا میں نے اپنے اس ہتھیار کے ساتھ کروس بو کے ساتھ اس الپیٹرس پرندے کو مار دیا یہاں پر اس پائم کا فرسٹ پارٹ کمپلیٹ ہوا اب ہم آتے ہیں اس پارٹ میں یوس ہونے والی لٹری ٹرمز اور فگر آف سپیٹ کی جانب اس کی رائم سکیم تمام سٹینزا کی سیم ہے یعنی ای بی سی بی یعنی فرسٹ اور تھرڈ لائنز آپس میں رائم نہیں ہیں جبکہ سیکنڈ اور فورت لائنز آپس میں رائم ہیں جیسا کہ فرسٹ سٹینزا میں سیکنڈ لائن کا لاش ورڈ ہے دی اور فورت لائن کا لاش ورڈ ہے می دی می اسی طریقے سے سیکنڈ سٹینزا میں کن دن تھرڈ سٹینزا میں ہی ہی اس کے بعد سٹیل ویل ہیر مارینر ڈروپ ٹاپ ہی سی نون بیسون شی مینسٹرلی ہیر مارینر سٹرانگ لانگ کولٹ ایمارلد شین بیٹوین آراؤنڈ سواؤنڈ کیم نیم فلیو تھو فولو ہولو نائن مونشائن اور لاسٹ سٹینزا میں دس البیٹرس نیکسٹ ہے سی میلی سی میلی کا مطلب ہے to compare to different things on the base of same traits یعنی دو مختلف چیزوں کو ایک جیسی خصوصیات کی بنیاد پر کمپیر کرنا جیسا کہ لائن نمبر 15 میں وہ اس شادی پر جانے والے مسافر کو تین سالہ بچے سے compare کرتا ہے اس کے بعد لائن نمبر 34 میں وہ دلہن کو گلاب کے پھول کے ساتھ compare کرتا ہے اور اس کی ریزن ان دونوں کا سرخ ہونا ہے اس کے بعد لائن نمبر 41 سے لے کر 47 تک وہ آنے والے تفہان کو ایک دشمن کے ساتھ compare کر رہا ہے لائن نمبر 53 اور 54 میں وہ برف کے دودوں کو گرین کلر کے ایمریلڈ کے ساتھ compare کر رہا ہے لائن نمبر 61 اور 62 میں پگلتی ہوئی برف کو سواؤنڈ کے ساتھ compare کر رہا ہے لائن نمبر 63 اور 65 میں وہ البرٹرس پرندے کو کرسچن سول کے ساتھ compare کر رہا ہے سینکٹکی سینکٹکی کا مطلب ہے کسی شخص کو مکمل طور پر بیان کرنے کی بجائے صرف اور صرف اس کے کسی پارٹ آف بارڈی کا ذکر کرنا جیسا کہ لائن ہے انافرا انافرا کا مطلب ہے بیگنی اف ٹو اور مور دن ٹو لائن سین ورڈ یعنی دو یا دو سے زیادہ لائن وں ویڈن سی لائن نمبر 15 میں لائن 16 میں لائن 21 میں چیر لائن 26 میں سی ہی لائن 27 میں برائی ٹرائٹ نیکسٹ ہے ریٹوریکل کویسٹن ریٹوریکل کویسٹن ایسے کویسٹن کو کہتے ہیں جس کا آنسر تو پارٹ کو معلوم ہوتا ہے لیکن اس پر سٹریس کرنے کے لیے اس پر زور دینے کے لیے یہ سٹریس کے سامنے رکھا جاتا ہے جیسے لائن نمبر 4 میں کہتا ہے نی تم نے مجھے کیوں روکا ہے پرسون 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 چیزوں کو جانداروں کی خصوصیت عطا کرنا جیسے لائن نمبر 25 اور 26 میں وہ سورج کو پرسون فائی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ سمندر سے اوپر کو آیا تھا اس کے بعد لائن نمبر 41 سے لے کر 47 تک وہ سٹارم یعنی توفان کو پرسون فائی کرتا ہوا کہتا ہے کہ وہ بہت ہی ظالم تھا طاقتور تھا اور اپنے پر پھرائے ہوئے تھا اور وہ ہمارا تاقب کر رہا تھا پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے کائیورا کائیورا کا مطلب ہے اگر پائٹ کسی لائن میں پاز یا بریک لینے کے لئے یعنی وقفہ لینے کے لئے رکھے تو اسے کائیورا کہتے ہیں جیسا کہ لائن نمبر سیون میں آر میٹ کے بعد کوم آیوز کیا گیا ہے نیکسٹ ہے آنومیٹوپیا آنومیٹوپیا کا مطلب ہے ایسے ورڈز کا استعمال کرنا جو کہ کوئی ساؤن پر یوز کر رہی ہوں جیسا کہ لائن نمبر ایٹ میں میری دین کا ورڈ یوز کیا گیا ہے لائن نمبر سکسٹی ون میں کریکٹ اور گراؤلڈ کے ورڈز یوز کیے گئے ہیں روڈ کا اس کی پراپر انڈسٹینڈنگ ڈویلپ ہو جائے تو ایسی لائن کو انڈ سٹارپ لائن کہتے ہیں جبکہ اس کے برقس اگر کسی لائن کو پڑھنے کے بعد اس کی پراپر انڈسٹینڈنگ نہ ہو بلکہ اس کے لئے نیکس لائن کی سپورٹ کی ضرورت ہو تو ایسی لائن کو ران جنمنٹ کہتے ہیں جیسا کہ لائن نمبر سیون ایک ران آن لائن ہے جس میں وہ کہتا ہے اور دائیں جانب کیا تھا وہ لائن نمبر ٹوئی ایٹ میں بیان کرتا ہے وہ تبارہ سے سمندر میں چلا گیا یعنی وہ سورج کی بات کر رہا ہے اس کے علاوہ لائن نمبر ٹوئی ریپیٹ کیا گیا ہے لائن نمبر ٹرٹی ون اور ٹرٹی سیون سیم ہے یعنی دی ویڈن گیسٹ ہیر بیٹ ہیر بریسٹ اس کے بعد لائن نمبر ایٹین سے لے ٹوئنٹ تک یہ تینوں لائن سی لائن نمبر ٹرٹی ایٹ سے لے کر ٹوئی تک ریپیٹ ہوئی ہیں نیکسٹ ہے ایلوئین ایلوئین کا مطلب ہے ریفرنس یا حوالہ جیسا کہ لائن نمبر سکسٹی فائی میں کرسچین کا ایلوئین یوز کیا گیا ہے نیکسٹ ہے ایلیٹرشن ایلیٹرشن کا مطلب ہے بگننگ اف ٹو اور مور دن ٹو ورڈ سن دو لائن سن یعنی ایک ہی لائن نمبر فورتین میں سٹوڈ سٹل لائن نمبر ففتین میں لسن سلائک لائن نمبر سویٹ سٹون لائن نمبر تھرٹی ون میں بیٹ بریس لائن نمبر تھرٹی فور میں ریڈ روز لائن نمبر تھرٹی سکس میں میری منسٹر لی اور نیکسٹ ہے کانسونننس کانسوننس کا ان دونوں میں تی لیٹر یوز ہوا ہے کانسونننس اس کے بعد لائن نمبر ٹو میں سٹوپ تھری لائن نمبر تھری میں لانگ لائن نمبر تھری میں بائے دائے لائن نمبر فائیو میں بائیڈ گروم ڈور اوپن وائیڈ لائن نمبر سیون میں گیسٹ سیٹ لائن نمبر نائن میں ہول سین لائن نمبر سیون میں گیسٹ سیٹ لائن نمبر ٹوئی فائیو میں سن اپون لائن نمبر ٹوئی سیون میں بائیٹ رائٹ نیکسٹ ہے ایسوننس ایسوننس کا مطلب ہے یوز آف سیم وائیڈ لائن یعنی ایک ہی لائن کے مختلف الفاظ میں ایک ہی وائیڈ لائن کا استعمال کرنا جیسا کہ لائن نمبر ون میں ایٹ ایس مارین این تینوں ورڈ میں آئی لائیٹ یوز ہوا ہے اس کے بعد لائن نمبر سیون میں گیسٹ سیٹ لائن نمبر نائن میں ہیم وید ہیز لائن نمبر فورتین میں ویڈن سیل لائن نمبر ففتین میں لائک چائل لائن نمبر سکسٹین میں ہیز لائن نمبر ٹویٹ سیون میں برائیٹ رائٹ نیکسٹ اس کے علاوہ پورٹ نے بہت سے ایمیجز بھی یوز کیے ہیں جیسا کہ انچنٹ میرینر لانگ بیرد گلیٹرن آئیز برائیٹ گروم سٹور ویڈن گیسٹ فیسٹ سکنی ہینڈ شیپ اس کے علاوہ اس پوائم میں پورٹ نے بہت زیادہ ہائپربالی کا استعمال کیا ہے یعنی باتوں کو بہت بڑا چڑھا کر بیان کیا ہے تمام پارٹ کو ڈسکس کرنے کے بعد اس پوائم کے ٹیمز کو ڈسکس کریں گے یہ پر یہ لیکچر کمپریٹ ہوا اس سیریز کو مکمل طور پر سننے کے لیے دا اینشنٹ میرینر یا ایسٹی کوریج کی پلی لسٹ کو وزٹ کریں جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے اس کے علاوہ جن لٹری ٹرمز کا ذکر اس پوائم میں کیا گیا ہے ان تمام ٹرمز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل پر لٹری ٹرمز کی پلی لسٹ کو وزٹ کریں ان دونوں پلی لسٹ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے تینک یو فور اٹینڈنگ دس لیکچر